بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ ہے ان سب کا بہتری نصف مال کیا ہے یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ نوہ تین اس صورت میں اکتیس یعنی تھرٹی ون بار دہرائے جانے والی آیت کونسی ہے جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یاد ہے وہ آیت ہے جی کونسی بھلا یہ جواب تو آپ کو کیونکہ آتا تھا تو ہم نے یہی پر یہ جواب دے دیا یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آج چوتھی بات یہ آیت کب کب اور کس حوالے سے دہرائی گئی ہے اور اس آیت کے پڑھنے یا سننے کے بعد کیا جواب دینا چاہیے یہ بہت اہم بات شاید ہمیں سے بہت سے لوگ پہلی مرتبہ سنیں گے اور سمجھیں گے کہ جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں فَبِعَيِّ عَلَىٰ يَوْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو اس کے بعد کو جواب بھی دینا چاہیے اور ایک اور انٹرسٹنگ بات وہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہ جواب سب سے پہلے کس نے دیا تھا وہ بات آگے تفسیص آئے گی انشاءاللہ وتعالی پانچ بار رکھتا ہے اس صورت میں کن دو مخلوقات سے خطاب ہے کونسی دو کریشنز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جن سے خطاب ہے اور نمبر چھے دو مشرقوں اور دو مغربوں سے کیا مراد ہے مشرق اور مغرب ایسٹ این ویسٹ تو ہم نے سنا ہے دو مشرق اور دو مغرب اس سے کیا مراد ہے اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ وتعالی اب نئی صورت کا آغاز ہے تو ربط سورت کا ہم سمجھتے ہیں گدشتہ صورت سورت القمر ہم نے مکمل کی اب صورت الرحمن کا ہم آغاز کر رہے ہیں ام دونوں صورتوں کا آپس کا ربط کیا ہے کنیکشن کیا ہے آئیے اس کو جانے گدشتہ صورت سورت القمر میں ذکر تھا کہ قرآن حکیم نصیحت کے لیے آسان ہے صورت الرحمن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے تفیل عطا کیا گیا صورت القمر میں پانچ نافرمان قوموں کی تکذیب یعنی حق کو جھٹلانے کا ذکر تھا صورت الرحمن میں جنات اور انسانوں سے اکتیس مرتبہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے وہاں نافرمان قوموں کے جھٹلانے کا بیان تھا صورت الرحمن میں پوچھا جا رہا ہے کس کس نعمت کو اللہ کے تم جھٹلا ہوگی صورت القمر میں نافرمانوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر زیادہ ہے صورت الرحمن میں جنت کے عنامات کی تفصیل زیادہ بیان کی گئی ہے یہ ایک ہی موضوع کے دو حصے وہاں نافرمانوں کے لیے عذابوں کا ذکر زیادہ صورت قمر میں اور صورت الرحمن میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے یہ ربط سورت کے حوالے سے صورت قمر اور صورت الرحمن کے نکتے ہمارے سامنے آگئے اب چلتے ہیں جس شامن وزول اور تعارف کی طرف اس منظر کیا ہے اور اس کے موضوعات کیا ہیں اس پر کلام کرتے ہیں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بالکل ابتدائی ایام میں حرم کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس اس صورت کی تلاوت کی تھی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ قریش نے آج تک قرآن حکیم کو سنا نہیں بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن حکیم سنائیں تو کتنا اچھا ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی تھی حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر مقام ابراہیم کے پاس اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کیا اچھو ان قریش کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے قرآن میں کیا بیان ہوا تو کیا اچھو کہ کوئی بلند آواز میں اس کی تلاوت کرے یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سعادت میں حاصل کروں گا میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں اس وجہ سے منع کیا کہ کفار انہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر مار پیٹ کریں گے کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور یعنی طاقتور ہو لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی ایک نہ سنی اٹھے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی خوبصورت آواز سے بلند آواز میں صورت الرحمن کی تلاوت شروع کر دیں قریش کو جب یہ پتا چلا کہ یہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر مارنا شروع کیا استغفراللہ یہ ہے جو ان صحابہ کرام کو اس قدر مشقتیں اللہ کی راہ میں بہرحال جھیلنا پڑی ہیں یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس واقعے سے پہلے نازل ہو چکی تھی مکی دور کے درمیانی حصے میں مکی دور سے مراد آغاز وحی کے بعد تیرہ برس مکہ مکرمہ میں جو رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکی دور کہتے ہیں یہ قرآن حکیم کی حسین ترین صورت ہے جسے عروس القرآن یعنی قرآن حکیم کی دلہن بھی کہا گیا ہے بہقی یہ امام بہقی ہیں ان کی کتاب جو معروف ہے حدیث کی اس میں روایت موجود ہے کہ اسے عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن کہا گیا ہے سبحان اللہ اس صورت میں آیت فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اکتیس مرتبہ دہرائی گئی ہے تھیرٹی ون ٹائمز اس صورت میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہے جنات بھی اللہ کیوں مخلوق ہیں جن کے لئے احکامات اتا ہوئے شریعت اتا ہوئی تو جنات سے بھی خطاب ہے اور انسانوں سے بھی اس صورت میں عظمت قرآن حکیم اقدرتِ باری تعالی کا بیان ہے اہلِ جہنم اور اہلِ جنت کا ذکر تفسیر سے کیا گیا تو اللہ تعالی کی عظمتوں کا بیان بھی ہے جنت والوں کا ذکر بھی ہے اور جہنم والوں کی کیفیات کو بھی بیان کیا گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے صورت الرحمن شروع سے آخر تک پڑھیں لوگ سن کر خاموش رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ صورت جنات سے ملاقات والی رات میں جنات کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تم سے بہتر جواب دیا تو اللہ کے رسول جنات سے بھی ملاقات فرماتے ہیں سبحان اللہ ان سے گفتگو بھی ہوتی اور ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ رحمان کی تلاوت ایک راست سنائی تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں حمد صحابہ تم سے بہتر جواب جنات میں دیا کیا جواب ہے اب آئیے سمجھتے جب بھی میں آیت فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پر پہنچتا تو وہ کہتے لَا بِشَيْئِم مِّن نِعَمِيكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ میں پڑھ رہا ہوں آپ میں ساتھ دورائیے گا لَا بِشَيْئِم مِّن نِعَمِيكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں یہ جامع تنمیزی شریف میں حدیث موجود ہیں یہ جواب اس آیت پر جنات نے دیا تھا اور اس کو بہتر جواب رسول اللہ علیہ السلام نے قرار دیا تو ہمیں بھی جب یہ سنیں تو ایک مرتبہ تو پڑھے لینا چاہیے لَا بِشَيْئِم مِّن نِعَمِيكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ اسی طرح بحار الانوار یہ بھی ایک کتاب ہے اہل تشیع حضرات کے ہاں اسی طرح بحار الانوار میں بھی اسی مفہوم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو جنات نے جواب دیا لَا وَلَا شَيْئُم مِّن آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ اسی طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے اس سے چاہیے کہ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بات کہا کرے لَا شَيْئُم مِّن آلَائِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ یہ اس سورے کافی ہے اہل تشیع حضرات کے ایک کتاب معروف اس میں یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں اب آئیے سورة الرحمن کی ابتدائی گفتگو یعنی تمہید کے بعد تعارف کے بعد شان نزول کے بیان کے بعد ان آیات کا جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں پہلی اٹھار آیات ان کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تشریع کی طرف چلیں گے سورة الرحمن کی پہلی دس آیات ہمارے اور آپ کے سامنے سکرین پر اس وقت موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الرحمن رحمن نے علم القرآن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا خلق الانسان اسی نے اس کامل انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور انہیں بیان سکھایا الشمس والقمر سورج اور چاند بحسبان ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں والنجم والشجر اور بیلیں اور درخت یس جدان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعہ اور اسی نے آسمان کو بلند فرمایا ووضع المیزان اور اسی نے ترازو قائم فرمائی اللہ تتغو فی المیزان تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو وَاقیم الوزن بالقسطی اور تم انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو وَلَا تُخْسِرُ الْمیزان اور تول میں کمی نہ کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا سور الرحمن کی اگلی آیات ہیں آیات گیارہ تا اٹھارہ فیہا فاکہتون وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے ہیں اور خوشو والی خجورے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْوَيْحَانِ اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِمْ كَالْفَخَّارِ اس اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ اور اس نے جنات کو پیدا فرمایا مِمْمَارِ جِمْ مِنْ نَار آگ کے شُلے سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وہی دونوں مشرقوں کا رب وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ اور وہی دونوں مغربوں کا رب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ اٹھارہ آیات کا ترجمہ ہوا اور یہ آیت کچھ مرتبہ آ چکی ہے ہم جنات والا جواب دے لیتے ہیں لَا بِشَيْمِ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَلْحَمْ اے ہمارے رب تیری نعمتوں سے کوئی شہ نہیں کہ جس کے ہم تقذیب کرتے ہو جس کے ہم جھٹلاتے ہو تمام تعریفیں اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے صورت و رحمان کی کچھ آیات تو سب کو یاد ہوتی ہیں پہلی آیت سے متعلق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن کے معنی الرحمن اللہ سبحانہ وتعالی کا صفاتی اسم ہے اللہ کی صفت کا بیان ہے اس کے معنی ہے سب پر بے پناہ رحمت فرمانے والا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت ہی پیارا صفاتی اسم یعنی نام ہے جس رحمت کی ہم سب کو بہت زیادہ اور سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء الحسنہ کی تعداد اللہ تعالی کے پیارے مبارک نام یوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماعِ حسنہ بے شمار ہیں البتہ ننیانوے اسماعِ حسنہ مشہور ہیں جو کتبِ احادیث میں مذکور ہیں کتاب کی جمع کتب احادیث کی کتب میں اور احادیث کی روایات من کا ذکر آتا ہے نیز اسم اللہ کے علاوہ جو کہ اسمِ ذات ہے باقی اٹھانوے اسماعِ حسنہ صفاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور بقیہ اس کے صفاتی نام ہیں اٹھانوے تو ٹوٹل ہوئے نینیانوے نائنٹی نائن علمی بات صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت کے سو حصے فرمائے ایک حصہ دنیا میں رکھا مخلوقات میں جو رحمت و محبت کے جذبات ہیں وہ اسی ایک بٹا سو حصے کا اثر ہیں ون اپون ہنڈرڈ اللہ اکبر ون پرسن اور باقی نینیانوے حصے رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں سبحان اللہ یہ ساری مخلوق اس میں انسان بھی جانور بھی پھر انسان کو دیکھیں باپ بھی ہے کوئی شہر بھی ہے کوئی دوست بھی ہے بیٹا بھی ہے بائی بھی ہے کس قدرشتے ساری محبتیں آپس میں نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالی کی رحمت کے سو میں سے ایک حصے کا اظہار ہو رہا ہے تو جس رب نے نینیانوے حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوں گے اس کی رحمت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے آیت امبر دو علم القرآن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ساری کائنات کے لیے اللہ تعالی نے رحمت کا معاملہ فرمایا انسانوں کے ہدایت کے لیے قرآن کا سامانہ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرما کر آیت مذکور الرحمن کا تعرف الرحمن وہ ہے جس سے قرآن حکیم سکھایا قرآن حکیم کا تعرف قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ کلام ہے جو حضرت جبریر امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل کیا گیا جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور جس کا پڑھنا باعث ثواب ہے اور جس میں تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں اللہ نے جبریر امین علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کریم کو نازل فرما تو عطا کرنے والا کون اللہ سکھانے والا کون اللہ حضور کو عطا ہوا اور حضور کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا اللہ تعالی نے احتمام فرمایا علمی بات قرآن حکیم کا نازل ہونا محس اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمانیت ہی کا تقادہ نہیں ہے بلکہ اس کے خالق ہونے کا بھی لازمی اور فطری تقادہ ہے خالق اپنی مخلوق کی رہنمائی نہ کرے گا تو اور کون کرے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق جس چیز کو وجود میں لائے اسے اپنے وجود کا مقصد پورا کرنے کا طریقہ نہ سکھائے ممکن نہیں اللہ کی رحمت کا بھی مذہر ہے قرآن لیکن اللہ تعالی کے خالق ہونے کا بھی تقادہ اس نے ہمیں بنایا وہ ہمارا خالق ہے اب وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سکھایا جائے یہ اس کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہے اللہ جو چاہے سے کرے اس نے ہمیں سکھایا ہے کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے قرآن کریم ہمیں عطا فرما کر آیت مطین خلق الانسان اسی نے اس کامل انسان کو پیدا کیا انسان کا تعرف انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے سورة تین آیت نمبر چار میں ذکر آتا ہے مشہور آیت ہے بہتری شکل صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کا نائب اور خلیفہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر تیس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر زمین پر بھیجا نیس یہاں بعض مفسرین کے نزدیک انسان سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب مکرم سید علم حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وسلم کی ذاتیں مبارک دی گئی ہے یہ تو سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا البتہ یہاں بعض احل علم کے رائے ہے کہ الانسان نبی کرم علیہ السلام کی ذات جو کہ انسانیں کامل ہیں عبد کامل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر چار علمہ البیان اور انہیں بیان سکھایا آیت میں مذکور انسان کی ایک صلاحیت کا ذکر بیان کرنے یعنی بولنے کی صلاحیت کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے تمام انسانوں کو دیکھیں اللہ تعالی نے انسان اور حیوانات میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق یہ بھی رکھا ہے کہ انسان بول سکتا ہے بیان کر سکتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے معاف زمیر کو اندر کی بات کو ایسا ہی ہے نا آنکھیں ہمارے پاس ہیں جانوروں کے پاس بھی ہاتھ ہمارے پاس ہیں بہت سے جانوروں کے پاس بھی ہیں کان سے ہم سنتے ہیں جانور بھی سنتے ہیں یہ وہ صلاحیت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کو بقیہ حیوانات سے ممتاز کر دیتی ہے دیفرنشیئٹ کر دیتی ہے اچھا جی اب یہاں ایک بہت قیمتی بات ہے یہ چار آیات ہم نے سمجھی ہیں الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البھیان ان کا بہت پیارا رکھ سمجھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی بے پناہ رحمت فرمانے والے نے بہترین مخلوق کامل انسان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کتاب یعنی قرآن حکیم سکھایا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کریں حضور کو آتا ہوا حضور کے ذریعے ہمیں بلا اب اللہ نے اپنی رحمت کے تو فعل انسان کو یہ بہترین کلام عطا کیا ہے تو اب اسے کیا چاہیے وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے میں استعمال کریں ہم بھی یہ کوشش کریں جو بھی وقت کی ٹکنالوجی اور ذرائع دستیاب ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے اور ذرائع بھی اختیار کیا جائیں قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم متفقن علی یہ روایت متفقن علی کا مطلب وہ حدیث مبارک جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مصر شریف میں بھی ہو اس کا ترجمہ ہے تم میں سف سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے سیکھنا بھی ہے عمل بھی کرنا دوسروں کو بھی سکھانا ہے اللہ ہمیں سیکھنے والا عمل کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے یہ سب سے بہترین بار تو ہماری صلائیتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ان کا بہترین استعمال قرآن کی سیکھنے سکھانے میں استعمال کرو اور بہترین کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم دوسروں کو سکھائے عملی پہلو کیا ہے ہم سب کے لئے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان کا مصداق بنائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو اس کے قابل بنائے اور اس کے مزید توفیق عطا فرمائے اب اللہ تعالی کی نعمتوں کا بیان ہے سورہ رحمان کی آیت عبر پانچ اشمسو القمر بحسبان سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں سورج اور چاند کے چلنے سے مراد تمام جنام فلکی اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے ایک متعین حساب کے مطابق چاند اٹھائیس دن میں زمین کے گرد چکر مکمل کرتا ہے جس سے مہینے اور سال کا حساب بنتا ہے اسی طرح سورج بھی اپنے پورے خاندان سولر سسٹم کے ساتھ ایک حساب سے گردش کر رہا ہے زمین سورج کے گرد تین سو پینسٹ دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے تو چاند سورج زمین ان سب کا حساب اللہ نے متعین فرمایا ہے آیت مچھے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ اور بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں بیل سمجھتے ہیں نا وہ جو چڑھائے جاتا ہے چھتوں پر دیواروں کے اوپر انگور کی بیل ہوتی ہے بیلوں اور درختوں کا اللہ سبحان و تعالی کو سجدہ کرنے سے مراد اللہ سبحان و تعالی کی اطاعت یہ درخت ہیں یہ بیلیں سب اللہ کو سجدہ کرتے مراد اللہ کے حکم کے پابند ہیں سجدہ ریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی نے جو تبعی قوانین فزیکل لاز جو تبعی قوانین ان کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ان کی نافرمانی نہیں کرتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فی الواقع اللہ سبحان و تعالی کو سجدہ کر رہے ہوں لیکن انسان اس کی کیفیت اور ماہیت کو سمجھنے سے قاسر ہے ایک مراد تو یہ سب اطاعت کرتے ہیں جو اللہ نے لاز بنا دی اسی کو فالو کرتے ہیں اسی قانون کی پیر بھی کرتے ہیں لیکن بالکل ممکن ہے یہ بھی سجدہ کرتے ہوں اللہ کو لیکن ہم سجدے کی کیفیت کو سمجھنے سے قاسر ہوں یعنی ہمارے لئے ممکن نہ ہو نیس انسان ان سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنتے کیوں یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے خدمت پر لگا دیا تو اللہ کا حکم ہے کہ انسان کے خدمت پر لگے رہے تو یہ اس حکم کی بھی پاسداری کرتے ہیں وہ بیل ہو درخت ہو یا سورت چاند ستارے جو کچھ بھی ہوں سب اللہ کے حکم کے پابل علمی بات اسی بات کا ذکر سورت الحج کی آیت عمر 18 میں بھی آیا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں اور سورت چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور لوگوں کی کثیر تعداد اللہ سبحان و تعالی کے حضور سربس وجود ہیں سب اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس کائنات کو جو فنکشن اللہ نے تیہ کر دیا جن چیزوں کے لئے جو بات تیہ کر دی وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں سبحان اللہ آیت نمبر سات وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اور اسی نے آسمان کو بلند فرمایا اور اسی نے ترازو قائم فرمائی آیت میں مذکور اللہ تعالی کی نعمتوں کا بیان آسمان اور میزان کا ذکر ہے میزان ترازو اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آسمان آیت میں مذکور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو بلند فرمایا آسمان فرشتوں کا مسکن مقام ٹھکانہ رہنے کی جگہ آسمان فرشتوں کا مسکن اور اہل عالم کے لئے فیض و برکات کا منبع ہے منبع کہتے ہیں سرچشمے کو جہاں سے خوش ہے نکلتی ہے تو فیض اور برکتیں عالم والوں کے لئے زمین و آسمان والوں کے لئے وہ آسمان سے ان کا نزول ہو رہا ہے جبکہ قرآن حکیم سات آسمانوں کا ذکر کرتا ہے مثلا قرآن حکیم کے رشاد کا مفہوم ہے وہ اللہ ہے جس سے تہبت ہے اوپر نیچے سات آسمان پیدا فرمائے سور ملکی آیت مطین ہے سائنس سات آسمانوں کی حقیقت کو ابھی تک نہیں پا سکی ہے جس میں آسمان دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ستاروں سے سجائے یہ پہلا آسمان جو ابھی نظر آتا ہے آسمان دنیا سائنس سات کو پہچان نہیں سکی ابھی پہنچ نہیں سکی پہلا جو آسمان دکھائی دیتا ہے اس کو اللہ تعالی نے ستاروں سے سجایا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے اس آیت کا ارشاد و مفہوم اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو ستاروں سے سجا دیا سورہ حجر کے آیت تمس سولہ میں یہ ذکر آتا ہے یہ آسمانوں کا ذکر کئی اعتبارات سے قرآن میں بار بار آتا ہے میزان سے مرار میزان ترازو یا توازن کو کہتے ہیں میزان یا ترازو قائم کرنے سے مراد ہے کہ اللہ سبحان و تعالی نے اس کائنات میں تمام چیزوں کے درمیان ایک عادلانہ توازن کاسمک بیلنس قائم فرمایا ہے اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا تو اس میں توازن رکھا تاکہ معاملات فنکشن سی طرح چلتے رہیں اور زمین پر زمین والوں کے لئے زندگی کا بسر کرنا موضوع آسان اور پائیدار ہو سکے تو اللہ نے کائنات کو قائم کی اس میں توازن رکھا ہے کاسمک بیلنس اس کو کہا جاتا ہے آیت نمبر آٹھ اللہ تتغو فی المیزان تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو آیت میں ہمارے لئے حکم تولنے میں زیادتی نہ کرو اللہ نے عادل پر نظام بنایا پوری کائنات کا تم بھی عادل کرو تولنے میں زیادتی نہ کرنے سے مراد چیزوں کا عادل کے مطابق وزن کرنا اور ناپنا اس میں نہ زیادتی کی جائے اور نہ کمی ناپ تول کی کمی منع ہے نا وہ تولنے کی چیزوں میں بھی اور وہ حقوق اور فرائض میں بھی رائٹس اور ابلگیشنز میں بھی یہ بات ہم شعب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی سورہ متففین میں پارٹ ٹو میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے تباہی بربادی تو تولنے میں زیادتی نہ کرو اسے مراد کیا ہے چیزوں کے عدل کے مطابق وزن کرنا اور ناپنا اور اس میں نہ زیادتی کرنا نہ اس میں کمی کرنا عدل کا معاملہ کرنا ایک اہم علمی بات جس کی طرح میں نے اشارہ بھی کیا اس سے مراد وہ حقوق و فرائض بھی ہیں جو ہمارے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں اور جن کے ترمیان عدل نہ کرنا ظلم کا باعث ہوتا ہے شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے اپنا حق مانگے غلط ہے نا بیوی اپنے حق کی بات کرے اپنے فرض کو ادا نہ کرے غلط بات ہے اس شخص ملازم ہے وہ اپنے امپلائر سے چاہتا ہے کہ تنخواہ وقت پر ملے مگر یہ ٹائم پر کام کر کے دینے کو تیار نہیں یہ بے انصافی نہ ہو حقوق اور فرائض رائٹس اینڈ آبلگیشنز اس میں زیادتی نہ کی جائیں اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے ایک اور اہم عملی پہلو عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہے اللہ سبحانو تعالی نے ہر چیز کو حق و عدل کی بنیاد پر اعلی درجے کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم فرمایا لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل قائم رکھیں تمام معاملات میں انصاف کی طرازوں کو اٹھنے یا جھکنے نہ دیں سارے معاملات میں عدل ہو وہ کہیں ظلم و زیادتی ہے تو اس کے خاتمے کی کوشش کی جائیں تاکہ عدل کا نظام قائم ہو اور لوگوں کو ان کا حق میسر آئے اور ان کو جینے کا حق ملے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا تاکہ وہ اپنے اللہ کو پکاریں اس سے لو لگائیں اور اس کی عبادت کر کے اپنی اصل زندگی آخرت کی کامیابی کی کوشش کر سکیں سور الرحمن کی اگلی آیت ہے آیت من نو وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور تم انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور طول میں کمی نہ کرو آیت میں ہمارے لئے مزید حکم اس آیت میں اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں انصاف کے ساتھ وزن کرنے کا حکم دیا ہے اور طولنے میں کمی کرنے سے مناف فرمایا ہے عملی پہلو بہت سارے عملی پہلو آ رہے ہیں سور الرحمن ہم تلاوت تو کرتے ہیں آج ہم سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ اور اپنی زندگی کے لئے پریکٹیکل گائیڈ لائنز کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں عملی پہلو ہمیں ہمیشہ انصاف سے وزن کرنا چاہیے کم تول کر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ سبحان و تعالی نے ایک پوری قوم یعنی حضر شعب علیہ السلام کی قوم کو کم تولنے کے جرم پر تباہ و برباد فرمایا جس کا ذکر قرآن حکیم کی کئی صورتوں میں موجود ہے صورت المتففین آیت نمبر ایک تا تین میں بھی کم تولنے والوں کے لئے روز قیامت حلاکت کی خبر دی گئی ہے یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اگلی آیت سور رحمان کی آیت مدس والارض وضعاہا للعنام اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لئے بچھا دیا یہ آیت مدس کا ترجمہ ہے آیت میں مذکور زمین کا بیان اللہ سبحان و تعالی نے زمین کو اپنی مخلوق کے لئے بچھایا جس میں انواع اخصام کی بے شمار مخلوقات بستی ہیں آج اگر ہم کو یہ دو چار معروف چینلز کو دیکھیں جو کہ جیوگریفی کے بارے میں اینملز کے بارے میں پلانٹس کے بارے میں کیا کچھ دکھا رہے ہیں کیا بیوٹی اللہ تعالی کی اس دنیا میں اس کائنات کے اندر ہے اللہ اکبر علمی بات زمین آگ کا ایک کرہ تھا جس کی سطح کو اللہ سبحان و تعالی نے تھنڈا کر کے زندہ حیات کے لئے موضوع ترین بنا دی ایک کرہ تھا گرم تپش والا ایک کرہ ایک پارٹ تھا اس کی سطح کو اللہ نے تھنڈا کر دیا اور اینمل بینگز کے لئے زندہ زندگی رکھنے والے جانوروں کے لئے حیوانات کے لئے لوگوں کے لئے موضوع ترین بنا دیا فیزبل بنا دیا سبحان اللہ زمین ہی ہمارا گھر ہے زمین ہی سے ہماری خوراک پھلوں سبزیوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور اسی سے ہمیں لباس لکڑی دھاتیں منرلز شیشہ پیٹرول پانی اور زندگی گدارنے کے تمام دیگر اسباب حاصل ہوتے ہیں یہی زمین موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ ہوگی اسی سے ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھا کھڑا کیا جائے گا اللہ اکبر یہ زمین ہے جس کو اللہ نے موضوع بنایا ادھر ہی ہم نے زندگی گدارنی ہے ادھر ہی موت آئے گی اور یہی سے کھڑا کیا جائے گا اور اسی زمین پر حشر کا میدان بھی برپا ہوگا آیت نمبر گیارہ اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس قدر بیان خصورت انداز سے آ رہا ہے آیت میں مذکور زمین سے حاصل انہوالی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر پھل اور کھجوریں خاص کھجور کا ذکر بھی آیا ہے کھجوروں پر غلاف اور پھلوں پر چھلکا ہونے کی حکمت کا بیان سبحان اللہ کھجور کو بھی کورنگ اللہ نے دی ہے فروٹ کو بھی کورنگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کو غلاف کہتے ہیں اردو میں چھلکا اس کی کیا حکمت ہے یہ قدرتی غلاف پیکنگ ہے جس میں ناسو پھل محفوظ رہتے ہیں غلاف اور چھلکوں کی رنگس سے ان کے کچھے یا پکے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے جو پھلوں کی خوبصورتی اور پہچان کا باعث بنتے ہیں دور اکھاوے یہ سیب ہے یہ انار نہیں ہو سکتا یہ موسم بھی ہے یہ فروٹر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ تو اس پیکنگ کے اندر پروٹیکشن بھی ہے اور ان کے کچھے پکے ہونے کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے اور ان پھلوں کو پہچاننے کا بھی اتمام ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کی ایک لفظ میں کس قدر پیاری حکمتیں ہیں سبحان اللہ پھلوں کے ساتھ خجور کا الگ ذکر کرنے کی حکمت پھل کومن ہے خجور خاص ہے کیوں الگ ذکر ہوا اس لیے کہ خجور میں دوسرے پھلوں کی نسبت ماشاءاللہ خجور اور پانی دو چیزیں مل کر مکمل غذا بن جاتی ہے جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض دفعہ ہمارے گھر میں دو دو ماہ تک چولا نہیں جلتا تھا اور ہمارا گزارہ صرف دو کالی چیزوں خجور اور مٹکے کا پانی پر ہوتا تھا سہی بخاری شریف کی روایت ہے اللہ اکبر اس قدر سادہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے رسول اکرم علیہ السلام کے مبارک گھر کا خجور اور پانی پر گدارہ ہو رہا ہے لیکن پوری غذایت ہے نیٹریشن ہے ہمیں بھی اپنے معاملات میں خجور کو بھی شامل رکھنا چاہئے سنت کی پیروی کی نیت سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت نمبر بارہ والحب ذو العصف و رویحان اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی آیت میں مذکور نعمتوں کا ذکر کس قدر نعمتیں مستقل بیان ہو رہی ہیں بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول کا ذکر ہے علمی بات غلے میں دو چیزیں ہیں دانہ جو انسانوں کی غذا ہے اور بھوسہ جو جانوروں کے لیے ہے بعض چیزیں زمین میں وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام نہیں آتی لیکن ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مثلا مختلف انواع و اقسام کے خوشبودار پھول سبحان اللہ غلے میں دو چیزیں ہیں دانہ الگ بھوسہ الگ دانہ انسان کھا رہے ہیں اور بھوسہ جانور کھا رہے ہیں اور بعض چیزیں وہ اکتی ہیں جن کو ہم کھاتے نہیں ہیں مگر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ پھولوں کو کھاتے نہیں ان کے خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں سبحان اللہ انہی خوشبودار پھولوں کا رس ہوتا ہے جس سے پھر شہدی بنتا ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی سناعی اور نعمت آیت 13 سناعی سنعس سے ہے ویسے ہم اردو میں ترجمہ کریں گے پیدا کرنا کسی چیز کو بنانا اللہ کی سناعی اللہ کی آتا ہے آیت 13 فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے گروہ گروہ کو کہتے جن جنار اور انس انسان ان دونوں سے خطاب اس صورت میں اور یہ آیت اس وقت پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی ہے تو دوبارہ جنات والا جواب دہرہ لیتے ہیں لَا بِشَيِّ مِنِّ عَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْ اے ہمارے رب تیری نعمتوں پر اسے کوئی شین ہی جس کی ہم تقذیب کرتے ہوں پس تمام تعریف ہے اے اللہ تیرے ہی لئے ہیں یہ آیت نمت تیرا ہے فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خطاب انسانوں اور جنات سے ہے اور اسے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کن کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے یہ آیت اس صورت میں اکتیس مرتبہ دہرائی گئی ہے آٹھ مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت تخلیق کے بعد اس کی قدرتوں کے بیان کے بعد سات مرتبہ جہنم کے ذکر کے بعد آٹھ مرتبہ اصحاب یمین عام اہل جنت کی جنتوں کے ذکر کے بعد اور آٹھ مرتبہ مقربین کی جنتوں کے ذکر کے بعد سبحان اللہ تو آپ کلکلیٹ کر لیا ایٹ تھری تھا ٹوئنٹی فور اور اس میں سیون ایٹ کریں گے تو ٹھرٹی ون ہو جائے گا اللہ تعالی کی صفت قدرت اس کی عظمتوں کے بیان کے بعد سات مرتبہ اور سات مرتبہ جہنم کے ذکر کے بعد آٹھ مرتبہ اصحاب یمین کی جنتوں کے ذکر کے بعد اور آٹھ ہی مرتبہ مقربین آلہ درجات وارے ان کی جنتوں کے ذکر کے بعد کلکتیس مرتبہ یہ آیت دور آئی گئی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے ذکر کے بعد یہ کیوں پوچھا گیا کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ایک کوسچن ہے نا جہنم کا ذکر کر کے کیوں پوچھا جاتا ہے اس کا جواب تو اس کا جواب یہ کہ جہنم کا پیش کی ذکر کرنا تاکہ انسان جہنم سے بچنے کی تیاری کر سکے یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے یہ تو اگر برے کام کروں گے یہ تمہارا انجام ہوگا یہ بتا دیا جانا ان ایڈوانس یہ بھی نعمت ہے اس نے بہتر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے علمی بات یہ دونوں مخلوقات یعنی انسانوں اور جنات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیلئے پیدا کیا گیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں پارٹ 3 میں ہم نے پڑھا سورہ ذاریات آیت 56 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا نیس روز قیامت خاص کر ان دونوں سے حساب و کتاب ہوگا خاص ان دو مخلوقات سے حساب و کتاب ہوگا اس لیے بھی ان کا ذکر علیدہ اور ان سے خطاب بھی مخصوص کر کے اللہ تعالی نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں کافی باتیں ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جیسے کہ سورة النحل آیت عمر 18 میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے لہذا ہمیں ان نعمتوں کا احساس اور ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے کے حکمت انسانوں اور جنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے اس سوال کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کیونکہ کل اللہ تعالیٰ پوچھے گئے نعمتوں کے بارے میں اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے مگر آیت کیونکہ پہلی مرتبہ دوبارہ دہرہ رہے ہیں اس آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جواب سکھایا ہے آپ بھی دہرائیے اے ہمارے رب ہم تیرے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے بس سب تعریف تیرے ہی لیے ہے جامع تنبیزی شریف کے لیے اور پہلا یہ جواب کس نے دیا تھا جنات نے اللہ اکبر آلہ کی معنی اس کے معنی نعمت قدرت اور نشان عظمت ہیں آلہ کا ترجمہ نعمت کا بھی ہے قدرت کا بھی ہے اور نشان عظمت کا بھی رب سے مراد یہ تو ہم نے کئی مرتبہ دہرائیا پھر دہرائیتے ہیں رب وہ ہے جو کسی شہ کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے حقیقی رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے درجہ بدرجہ تمام حاجات کو پورا فرما کا نقطہ کمال تک پہنچاتا ہے چھوٹے سے بچے کو ماں کے بطن میں اللہ پر ورش دیتا ہے اور اسی بچے کو پورا انسان مرد بنا کر وہ کھڑا کر دیتا ہے سبحان اللہ جنات سے مراد کتنا انٹرسٹنگ سوال آگیا آئیے جنات کے بارے میں ایک دو باتیں مختصر سمجھیں جنات اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ سے بنایا ہے انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی طرح ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہرایا ہے ان میں بھی مذکر مؤنس نیک اور بد ہوتے ہیں جنات آگ سے بنے ہیں اور یہ بھی اللہ کیاں جواب دے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لئے ان کو پیدا کیا ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں مذکر بھی ہوتے ہیں مونس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں بھی تفصیل پائی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو جھٹلانے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو جھٹلانا دو طرح سے ہوتا ہے ایک زبان سے جھٹلانا یعنی تقذیب قولی اور دوسرا نعمتوں کا غلط استعمال کرنا جو تقذیب عملی کہلاتا ہے ایک قول سے ایک عمل سے ایک زبان سے انکار کرنا ناشکری کی باتیں زبان سے نکالنا یہ بھی جو ہے وہ جھٹلانا ہے اور ایک ہے ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنا یہ عمل سے جھٹلانا ہوگا ہمیں قول سے جھٹلانا اور عمل سے جھٹلانا دونوں قسم کی تقزیب سے اپنے آپ کو بچانا ہے زبان سے بھی اللہ کا شکر دل سے بھی اللہ کا شکر اور پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یہ باتیں بھی ہم نے پہلے کئی مرتبہ سمجھی ہیں الحمدللہ اگلی آیت صورت الرحمن کی آیت ابت چودہ اس اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا انسان کی پیدائش کا بیان انسان کو بجنے والی پکی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ پکی مٹی سے کیا مراد ہے اگلی سلائیڈ پر تھوڑی سی بات ہمارے سامنے تفصیلاً آ رہی ہے اب ایک علمی بات ہے تھوڑی تفصیل اس میں ہے جتنا ہم سمجھ سکے انشاء اللہ بھی فائدہ ہو جائے گا مٹی سے انسان حضرت آدم کی تخلیق کا مرحلہ قرآن حکیم مندجزیل صورتوں میں آیا ہے تراب خوشک مٹی سے بنایا سورہ مومن کی آیت نمبر سر 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 سیسٹی سیون ارض عام مٹی یا زمین سے بنایا سورہ نو آیت نمبر سترہ تین گیلی مٹی یا گارہ اس سے بنایا سورہ انعام آیت نمبر دو تین لازم لیس دار اور چپک دار مٹی چپکنے والی سورہ صوفات آیت نمبر گیارہ بدبودار کیچر جس میں تھوڑی سی بدبو سے آئے سورہ حجر آیت نمبر چھبیس سلسال ٹھیک رہا سخت پتھر ٹھیک رہا یا حرار سے پکائی ہوئی مٹی جو پکی ہو جائے سورہ حجر کی آیت نمبر چھبیس میں ہے اور اب ہے سلسالن کلفخار ٹھیک رہی کی طرح بجنے والی پکی مٹی جو اچھی طرح پکائی گئی ہو اور سخت ہو اور کوئیوں ملایا جائے تو بجنے کیسی آواز آئے یہ ڈیفرنٹ اسٹیجیز ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے اپنے اپنے مقام پر ان کی تفسیرات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر پندرہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجِمْ مِن نَارِ اور اس نے جنات کو پیدا فرمایا آگ کے شولے سے وہ چیز جس سے جنات کو پیدا کیا گیا ایک بات تو ہے آگ سے پیدا ہوئے اب ایک اور بات اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات کو انویزبل فلیم آگ کے شولے کی لپٹ جو نظر نہ آئے اس سے پیدا فرمایا ایک ہوتی آگ ایک ہوتی اس کا شولہ اس کی جو لپٹ ہے وہاں حرارت ہوتی نظر نہیں آتا تو آگ کے شولے کی لپٹ جو نظر نہ آئے اس سے پیدا فرمایا اور سادہ بات کیا ہے کہ جنات آگ سے بنائے گئے آیت نمبر سولہ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی تشریم ہم پتہ کیا بتائیں گے آپ کو ہم بتائیں گے آیت نمبر تیرہ کے سوال و جواب ملحظہ فرمائیں تفسیر سے اس آیت پر ہم بات کر چکے ہیں آیت نمبر سترہ رب المشرقین ورب المغربین وہی دونوں مشرقوں کا رب اور وہی دونوں مغربوں کا رب ہے انٹرسٹنگ بات ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد دو مشرقوں سے مراد ایک تو وہ مقام ہے جب سورج موسم گرمہ ونٹر کے سب سے بڑے دن میں طلوع ہوتا ہے اور دوسرا وہ مقام ہے جہاں سے سورج موسم سرمہ ونٹر کے سب سے چھوٹے دن میں طلوع ہوتا ہے یہی دونوں مغربوں کا حال ہے دو مغرب ایک مغرب گرمہ کا ایک مغرب سرمہ کا ایک ونٹر کا اور ایک سمر کا ان دونوں کے درمیان ہر روز اس کا مشرق اور مغرب مختلف ہوتا رہتا ہے جس کے لئے صورت المعارج کے حیطمہ چاریس میں رب المشارق والمغارب مشرقوں اور مغربوں کا رب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو مشرق نکلنے کا مقام مغرب ڈوبنے کا مقام ٹھیک ہے سورج کے تو موسمِ گرمہ کے سب سے بڑے دن میں طلوع کا مقام اور موسمِ سرمہ کے سب سے چھوٹے دن میں طلوع کا مقام یہ رینج بدلتی رہتی تو یہ دو انتہائی مشرق ہو گئے اسی طرح دو انتہائی مغرب اور ان کے درمیان ہر دن مقام کے بدلنے سے بہت سارے مشرق ہو جائیں گے بہت سارے مغرب ہو جائیں گے انشاءاللہ امید ہے بات کلیر ہوگی سور معارج ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ پانٹھری میں تھوڑی سی اور وضاحت وہاں پر بھی کریں گے جہاں بہت سی مشرقوں اور مغربوں کا ذکر آتا ہے اسی طرح زمین کے ایک نصف کرے ایسٹرن ہیمسفیر میں جس وقت سورش تلو ہوتا ہے اسی وقت دوسرے نصف کرے ویسٹرن ہیمسفیر میں وہ غروب ہوتا ہے کیوں بھی زمین کے دو مشرق اور دو مغرب بن جاتے ہیں ایسٹرن ہیمسفیر اور ویسٹرن ہیمسفیر کے فرق کی وجہ سے دو مشرق اور دو مغرب بن جاتے ہیں مجھے امید ہے کافی لوگوں کو بات سمجھ آگئی ہوگی اور آئندہ سور مارج میں بھی پڑھیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی آخری آیت ہے سور رحمان کی آش کی متعلق اعتبار سے آیت مرہ ٹھارا فَبِأَيِّ آلَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہاں بھی ہم آپ سے کہیں گے آیت مرہ تیرہ کے سوال و جواب ملہدہ فرمائیں جہاں تفسیر اس آیت کی زیل میں آ چکی ہے الحمدللہ آج کا الحسن مکمل ہوا مجھ امید ہے کہ آپ کو دلچسپ لگ رہا ہوگا سور رحمان کی اگلی آیت کا مطالعہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے اجازت وآخر دعوانا نی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ